اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں سلمان ملک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں چی ایز ورڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے رمضانوں میں ہر پریشانی اور ہر مصیبت ختم کرنے کے وظیفے کے بارے میں اور ہر حاجت پوری ہونے کا وظیفہ پیارے دوستو کافی پاپرفل ویڈیو ہے تو آپ لوگوں سے گزارش دل سے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا آپ لوگ لائک نہیں کرتے ہو اور ہماری محنت آپ کے لائک اور شیئرنگ پر ڈیپینڈ ہوتی ہے تو آپ لوگوں سے گزارش دل سے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی طریقے کی روز کی دو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل جی ایز ورڈ کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو پیارے دوستو آپ کو یہ وظیفہ رمضان کے مہینے میں روزانہ سات دن تک لگاتار اثر کی نماز کے بات کرنا ہے پہلے آپ اثر کی نماز مقمل طریقے سے ادا کر لیجئے جب آپ اثر کی نماز پڑھ کے فارق ہو جائیں تو آپ جا نماز پہ بیٹھے رہیے اور اس وظیفے کو شروع کر دیجئے جو ہماری بہنیں ہیں وہ گھر میں ہی اس وظیفے کو کریں اور جو ہمارے بھائی ہیں وہ مسجد میں ہی بیٹھ کے اس وظیفے کو کریں جو ہمارے بھائی کسی مجبوری کی بجا سے مسجد میں جماعت سے نماز ادا نہ کر پائیں اور اگر وہ اپنے گھر پہ ہی نماز ادا کریں یا پھر کسی سفر بغیرہ میں یا پھر کہیں باہر نماز ادا کریں تو وہ جہاں نماز ادا کریں وہیں پہ جا نماز پہ بیٹھ کے ہی اس وظیفے کو شروع کر دیں پیارے دوستو آپ کو یہ وظیفہ کرنے کے لیے سب سے پہلے دس بار شروع میں درودے پاک پڑھنا ہے درودے پاک جو آپ کے یادوں آپ پڑھ سکتے ہیں تو دس بار سب سے پہلے شروع میں درودے پاک پڑھ لیجئے اس کے بعد آپ کو دس بار سورے اخلاس یعنی کہ کلوولہ شریف پڑھنا ہے جب آپ دس بار سورے اخلاس یعنی کہ کلوولہ شریف پڑھنے اس کے بعد آپ کو دس بار سورے فاتح یعنی کہ الحمدو شریف پڑھنا ہے جب آپ دس بار سورے فاتح یعنی کہ الحمدو شریف پڑھنے اس کے بعد آپ کو دس بار آخر میں دروت پاک پڑھنا ہے وہی دروت پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا یعنی کہ یہ چاروں چیزیں آپ کو لائن سے دت دس بار پڑھنے ہیں امید ہے آپ کے سمجھ میں آ گیا کہ آپ کو کیا کیا پڑھنا ہے یہ وظیفہ پورا یعنی کہ مکمل ہونے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالی سے اپنی پریشانیوں اور اپنی مصیبتوں کو دور کرنے کی دعا مانگئے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کی برکت سے اور رمضان کی رحمت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام پریشانیوں اور تمام مصیبتوں کو دور فرما دے گا اور اس وظیفے کو پورا ہونے کے بعد آپ اپنے نیک اور جائز مقصد کے لئے دعا مانگئے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام نیک اور جائز دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا پیارے دوستو رمضان بہتی رحمتوں اور برکتوں بالا مہینہ ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے اس مہینے میں جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اپنی زبان پہ چاری رکھیں اور جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے یا اللہ جتنے بھی لوگ اس وطیفے کو کریں تو اپنی رحمت سے ان تمام لوگوں کی تمام پریشانیاں تمام مسیوتوں کو دور فرما اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اور آپ کو رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائیں آمین اللہم آمین پیارے دوستو آپ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیجئے گا کیا معلوم کس کی زبان کیسی ہے کب کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین قبول ہو جائے تو کمنٹ باکس میں ابھی لکھ دیجئے آمین اللہم آمین ویڈیو پسند آیا ہو تو دل سے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ہمیں معلوم ہے آپ کا وقت بہت زیادہ قیمتی ہے اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجئے ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئرنگ سے کسی کی بہت بڑی پریشانی دور ہو جائے تو اسی نیس سے اس ویڈیو کو آگے بڑھا دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے گا اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل جی ایس ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی طریقے کی روز کی دو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل جی ایس ورلڈ کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے چلیے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوں سلمان ملک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ